سناتن دھر میں جوتی ساسٹر و واسطو ساسٹر کو مہتو دیا جاتا ہے کہتے ہیں گھر میں یادی کوئی بھی چیز رکھنی ہے یا گھر میں کوئی بھی چیز بنوانی ہے تو اسے واسطو کے حساب سے بنوانی چاہیے کیونکہ ایسا کرنے سے گھر میں برکت آتی ہے کہا جاتا ہے گھر میں سکھ سمردی کے لیے واسطو سب سے زیادہ مہت پون ہوتا ہے واسطو ساسٹر کے انسار مالکشمی کو پریسن کرنے کے لیے لوگ باک ترہ ترہ کی پوجہ پاٹ کراتے ہیں ہون کراتے ہیں لیکن یادی آپ چھوٹے چھوٹے سے واسطو پائے کر لیں تو ایسا کرنے سے گھر میں نہ کیول سکسانتی خوش آلی آتی ہے بلکہ گھر میں دھنکاگ من بھی ہوتا ہے ساتھ ہی گھر میں مالکشمی کا واسط ہوتا ہے گھر کی نیگٹیوٹی ختم ہو کر گھر میں پوزیٹیو انرجی کا واسط ہوتا ہے واسطو ساسٹر کے انسار سونے سے پہلے یادی کچھ کاریے کر لیے جائیں تو ایسا کرنے سے گھر میں برکت بنی رہتی ہے گھر میں مالکشمی کا واسط ہوتا ہے تو چلی آج کسی ویڈیو میں جانتے ہیں کہ ساسٹر میں کون سے وہ اپائے بتائیں گئے ہیں جو ہمیں سونے سے پہلے ضرور کرنے چاہیے جن کو کرنے سے مالکشمی پرسن ہوتی ہے اور یہ سب جاننے کے لیے میں آپ سب ہی کا سواغت کرتی ہوں آپ کے اپنے یوریوب چینل ساتھ اکمن میں کہتے ہیں گھر کے مندر میں سونے سے پہلے دیپک ضرور جلانا چاہیے ایسا کرنے سے گھر میں مالکشمی کا واسط ہوتا ہے مالکشمی پرسن ہوتی ہے اسی لئے جب بھی آپ رات کو سوتے ہیں تو اس سے پہلے اپنے گھر کے مندر میں گھی کا دیئے ضرور جلائیں روجانہ دیپک جلانے سے مالکشمی کی کرپا گھر پریوار پر بنی رہتی ہے آرثی کستیتی مجبوط ہوتی ہے گھر کے مندر میں کبھی بھی اندھیرہ نہیں کرنا چاہیے جب بھی آپ مندر کریں تو اس میں ایک چھوٹا سوالب ضرور رات کو جلا کر رکھیں اپنے گھر میں کپور ضرور جلائیں رات کو سوتے سمیں ایک دیئے میں کپور جلا کر پوری گھر میں اس کا دھواء کیجئے بیڈروم میں جہاں پر آپ کا پورا گھر کچن باتروم سبھی جگہ پر اس کا دھواء کرنے سے گھر کی نگلیوٹی ختم ہوتی ہے گھر میں پوزیٹیو اینڈرڈی کا واس ہوتا ہے اور مالکش میں پرسن ہوتی ہے اور مالکش میں گھر میں آگمن کرتی ہے یہ دی آپ کا کوئی کام بنتے بنتے رک جاتا ہے آپ کا کوئی کام پورا نہیں ہوتا کاموں میں ارچن آتی ہے ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں پیتر دو سو تو اس لئے رات کو سونے سے پہلے دکشن دیسا کی اور سرچوں کے تیل کا دیا ضرور جلانا چاہیے دھیان رکھیں جب آپ پیتروں کو دیا جلاتے ہیں تو اس میں گول باتی لگانی چاہیے اور دیئے کا موقھ دکشن دیسا کی اور رکھیں کیونکہ پیتروں کا آواز جو ہوتا ہے وہ دکشن دیسا کی اور ہوتا ہے اس لئے دیپک جلانے سے پیتر پرشن ہو کر سکسمردی کا آشیرواد دیتے ہیں رات بھر جلانا سمبھم نہیں ہو تو آپ شام کے سمیدیہ ضرور جلائے یا آپ اس دیسا میں ایک چھوٹا سا بلب بھی جلا سکتے ہیں اگر آپ کے ادھر کوئی کامرہ ہے بات روم ہے کچھ بھی بنا ہوا ہے تو وہاں پر آپ ایک چھوٹا سا بلب جلا کر ضرور رکھیں گھر کے مکھے دوار کو ہمیشہ ساف رکھنا چاہیے کہتے ہیں گھر کے مکھے دوار کے سامنے کبھی بھی جوتے چپل کورا کرکٹ اکھٹا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ مالکشمی گھر کے مکھے دوار سے ہی گھر میں پرویش کرتی ہیں تو اس جگہ کو ساف ضرور ہو سکے تو مکھے دوار پر ایک تولسی کا پودھر ضرور لگائے گھر کے کونوں کو ساف کریں واسطو ساست کہتا ہے کہ گھر کا ہر کونہ بہت مہتبور مانا جاتا ہے کہتے ہیں گھر کا اشان کون اتر پورو دشا جو ہوتی ہے وہ پوجا کی ہوتی ہے اس لئے اس دشا کو شاف ضرور رکھیں ان کونوں میں کبھیر کا واسط مانا جاتا ہے مالکشمی پرسن ہوتی ہے اس لئے اپنے گھر کے ہر کونے کو ساف ضرور رکھیں امید کرتی ہوں ویڈیو میں دیگے جانکاری آپ سب کے لئے یوسفل ہوگی ویڈیو کا پسند آئی اور آپ کو لگا ہو آپ کو کوئی جانکاری ملی ہے تو ویڈیو کو فرنٹ فرمیل کے ساتھ میں لائک شیئر کرنا نہ بھولیں چین پر پہلی بار میری آواز سنو ہے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پیس کر لیں تاکہ ایسی ہی اور ویڈیو آپ کو سمجھ سے مل سکیں چلی ملتی نئی ویڈیو میں نئے جانکاری کے ساتھ تب تک سویس رہی ہے خوش رہی ہے